بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کے بارے میں بیان کریں گے اور یہ سلسلہ اکیسویں پوشت پر آپ کے جدہ امجد جناب ادنان بن عدد سے شروع کریں گے جناب ادنان بن عدد حضرت اسمائیل علیہ السلام کے فرزند کہدار کی اولاد میں ایک نمائی شخصیت تھے کہدار کی اولاد حجاز ہی میں سکونت وزیر رہی اور آپ بھی حجاز میں پیدا ہوئے بنی اسمائیل علیہ السلام کے مشہور قبائل انہی کی نسل سے ہیں اسی بنا پر انہیں آل ادنان اور آل مذر کہا جاتا ہے آپ خوبصورت اور بچپن ہی سے امدہ و پاقیدہ اخلاق کے مالک تھے چہرے سے فتانت و ذہانت کے آثار جلتے تھے ماتھے کی چمک اور چہرے کی تابندگی اس بات کی نشاندہ ہی کرتی تھی کہ ان کی نسل سے ایک نور قدسی کا ظہور ہوگا جو اپنے رخ روشن سے دنیا کو منور کرے گا آپ اس دور کے بابکار سردار، مشہور ترین شجاہ، تلوار کے دھنی اور میدان جنگ کے یقتاشہ سوار تھے اپنے شجاہت و دلیری کی وجہ سے ایک نمائی مقام حاصل کیا اور عرب کے ریاست و سربراہی کے بلند عہدہ پر فائد ہوئے مکہ و مدینہ کے باشندوں کے علاوہ سہرائی قبائل نے بھی ان کی ریاست و سیادت کو تسلیم کیا اور ان کے پرچمیں اقتدار کے نیچے جمع ہو گئے آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت و توقید کے پیش نظر ایک پردہ تیار کروایا اور اسے کعبہ پر آویزہ کرنے کا شرف حاصل کیا جب قلدانی فرما روا بخت نصر بیت المقدس فتح کرنے کے بعد عرب کی طرف بڑا اور سرزمین حجاز پر حملہ آور ہوا تو آپ نے ہر ممکن حد تک اس کا مقابلہ کیا مگر آپ کے ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے اور جان بچا کر باکھڑے ہوئے آپ اکیلے یا چند آدمیوں کے ساتھ دشمن کی افواج کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے آپ نے حجاز چھوڑنے ہی میں مسلحت سمجھی اور اپنے بیٹوں کو لے کر یمن چلے آئے یہیں پر سکونت اختیار کی اور یہیں پر وفات پائی آپ نے دس فرزند چھوڑے جن میں سب سے زیادہ نامبر اور بلند مرتبت ماد ہیں ماد ابن عدران کی والدہ کا نام محدد بنت اللہم تھا جو قبیلہ بنی جرہم سے تھی آپ اپنے والد کے ہمراہ یمن میں سکونت پذیر تھے وہیں پر پلے بڑے اور وہیں پر تعلیم و تربیت پائی جب بخت نصر دنیا سے چل بسا اور عرب کی فضاء پور سکون ہوئی تو قبائل عرب نے انہیں حجاز واپس آنے کی دعوت دی اور ایک شخص کو خصوصی طور پر ان کے لانے کے لیے بیچا اور آپ اس کے ہمراہ حجاز چلے آئے اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بخت نصر نے عرب پر اقتدار حاصل کر لیا تو حضرت ارمیہ انہیں اپنے ساتھ شام لے گئے اور وہیں پر رہتے سہتے رہے جب بخت نصر کے مرنے سے فتنیں تھمیں تو آپ حجاز چلے آئے اور عرب کی ریاست و سرداری کے منصب پر فائد ہوئے معرخ یاکوبی نے لکھا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کی کوئی ورد عزت و شرف کے لحاظ سے ان کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکی اپنی حق گوئی راست بیانی اور خوش اتواری کی بدولت ایک بلند مقام حاصل کیا اور عرب میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے گئے آپ بھی اپنے والد گرامی کی طرح شجاہ نبرد آدمہ اور فنون جنگ میں مہارت رکھتے تھے نہ کبھی دشمن کو پیٹ تکھائی اور نہ کبھی شکست سے دوچار ہوئے بلکہ ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں فاتح و غالب رہے آپ نے سب سے پہلے اونٹوں پر کجاوہ رکھنے کا رواد دیا اور سرزمین حرم کے حدود پر پتھر نصب کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی حد بندی کر دی آپ کے چار فرزند تھے قضاءہ، نظار، کنس اور ایاد قضاءہ بڑا بیٹا تھا اسی کے نام پر ان کی کنیت ابو قضاءہ قرار پائی ان بیٹوں میں نظار شرف خصوصی کے حامل ہوئے نظار بن ماد کی والدہ کا نام معانہ بنت جوشم تھا جو قبیلہ بنی جرہم سے تھی نظار کی ولادت انتہائی مسرط و شادمانی کے مناظر میں ہوئی کیونکہ ماد آپ کی تابندہ و تابناک پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہی بچہ حامل نبوت و ورثہ دار امانت خلیل ہے انہوں نے اس ولادت کی خوشی میں ہزار اونٹ زبا کیے اور بڑے پیمانہ پر قبائل عرب کی دعوت کی اور نومولود سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے مرتبہ کو دیکھتے ہوئے میں اس قربانی کو کم سمجھتا ہوں اور یہ ہے بھی بہت کم اور چونکہ نظار کے معنی تھوڑے اور کم کے ہیں اس لیے بچے کا نام ہی نظار پڑ گیا آپ حسن سورت اور اکل و دانش کے اعتبار سے اپنی نظیر نہ رکھتے تھے آپ کے والد ماد کے انتقال کے بعد قبائل عرب کی قیادت و سرداری انہیں سونپی گئی اور آپ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہے انہوں نے سب سے پہلے عربی تحریر کی ابتدا کی اور عربی رسم الخط اجاد کیا زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹوں سمیت سہرہ میں مقیم تھے جب موت کے آثار دیکھے تو وہاں سے اٹھ کر مکہ میں چلے آئے اور وہیں پر انتقال کیا صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ آپ مکہ کے قریب ذات الجیش میں دفن ہوئے آپ نے چار پرزند چھوڑے ربیہ، انمار، مذر اور ایاد ان میں مذر ایت سلسلہ جلیلہ کی ایک کڑی ہیں مذر ابن نظار کی والدہ کا نام سودہ بنت اک تھا آپ ملت ابراہیمی سے وابستہ اور دین حنیف کے پیرو تھے اور دوسروں کو بھی دین حنیف کی پیروی کی تلقین کرتے تھے مذر جود و کرم اور اکل و فہم میں یگانہ اور ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں میں ممتاز تھے اگرچہ نظار کے چاروں بیٹے اکل و دانش اور فہم و فراست میں مانے ہوئے تھے مگر مذر میں معاملہ فہمی، حقیقت رسی اور مردم شناسی کا خصوصی جہور تھا بلازری نے تحریر کیا ہے کہ جب نظار کا انتقال ہو گیا تو ربیہ اور مذر نے فرما روای وقت کے ہاں جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ قبیلہ کی سرداری ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام کرے ادھر مذر سامان سفر کی تیاری میں مصروف ہوئے ادھر ربیہ چپکے سے نکل کھڑا ہوا اور بادشاہ کے ہاں پہنچ گیا اور اسے اچھی خاصی راہ و رسم پیدا کر لی اور اس کے جلد روانہ ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بادشاہ سے مراسم پیدا کر کے اسے اپنی طرف مائل کرے اور زیادہ سے زیادہ اناموں اکرام حاصل کرے چند دنوں کے بعد مذر بھی سامان سفر کی تکمیل کے بعد پہنچ گئے مگر اپنی خودداری کی منا پر بادشاہ سے اس حد تک راہ و رسم پیدا نہ کر سکے جس حد تک ربیہ پیدا کر چکا تھا جب ان دونوں کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم اپنی ضروریات بتاؤ تاکہ انہیں پورا کر دیا جائے مذر سمجھ رہے تھے کہ ربیہ کو ان پر ترجیح تو دی ہی جائے گی کہا کہ آپ جو مجھے دیں اس سے دو گناہ ربیہ کو دیں کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا تم اپنی ضروریات بیان کرو کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دی جائے بادشاہ پہلے تو ان کی بات سن کر حیران ہوا اور پھر ان کے مقصد کو سمجھ کر مسکر آیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں دونوں سے یقصہ برطاو کروں گا اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دوں گا یہ تھی مذر کی فراست کہ پہلے تو وہ بات کہی جو بات بادشاہ کے دل کو لگی تھی اور پھر ایسی بات کہ دی کہ وہ ان دونوں میں انصاف کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس طرح انہوں نے نہ اپنے حصے میں کمی ہونے دی اور نہ اپنی قدر و مندلت میں اس فہم و فراست کے علاوہ آپ بڑے خوش آواز تھے یہاں تک کہ حیوان بھی ان کی خوش آوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے ایک مرتبہ آپ اونٹ سے گر پڑے جس سے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور پرسوز لہجے میں زبان سے نکلا یا یدا ہو یا یدا ہو ہائے میرا ہاتھ ہائے میرا ہاتھ اس آواز کو سن کر آس پاس کے چنے والے اونٹ ان کے گرد جمع ہو گئے جب ہاتھ فیک ہو گیا تو اونٹ پر سوار ہونے کے بعد اپنی زبان کو نغمہ ریز رکھتے جس سے اونٹ جھومنے لگتا اور اس کے قدموں میں تیزی آ جاتی اسی سے عرب میں ہودی خانی کا رواج ہوا اور اسے ریجز کا نام دیا گیا آپ نے دو فرزند چھوڑے ایک ایلان اور دوسرے الیاس الیاس ابن مذر کا اصلی نام حبیب تھا اور جب پیدا ہوئے تھے تو مذر پر ضعیفی و یاز کا عالم تاری تھا اس بنا پر الیاس کے نام سے موصوم ہو گئے والدہ کا نام رباب بنت حیدہ تھا اپنے والد مذر کے بعد قبائل عرب کے رئیس و سردار قرار پائے اور قبیر القوم اور سید الاشیرہ کے لقب سے یاد کیے گئے ان کی زندگی پر ملت ابراہیمی کا گہرہ سایا تھا اور ایک ایک عمل دین حنیف کا آئینہ دار تھا اپنے حسن خدمات کے نتیجہ میں جتنی توقیر و عظمت اور عزت و شہرت انہوں نے حاصل کی اس کی مثال اس طور میں کہیں نظر نہیں آتی صاحب تاریخ خمیس لکھتے ہیں عرب الیاس ابن مذر کی اس طرح تظیم کرتے تھے جس طرح لقمان اور ان کے پایا کے دوسرے حکمہ اور دانشمندوں کی قبائل عرب ان کی سوج بوجھ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے اور قبائلی معاملات اور دوسرے جگڑے انہی کی رائے سے تیہ ہوتے تھے ان کی زندگی کا درکشان کارنامہ یہ ہے کہ اس تاریخ دور میں جبکہ دین ابراہیمی میں سے جو آثار رہ گئے تھے وہ مٹتے اور ختم ہوتے جا رہے تھے نظر و فکر کی روشنی پیدا کی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کر کے اولاد اسماعیل کو اس کا پابند بنایا اور اس طرح دین حنیف کی حفاظت اور ملت ابراہیمی کے تحفظ کا فریضہ ادا کیا الیاس مرض سل یعنی ٹی وی کے مرض میں مبتلا تھے ان کی اہلیہ لیلہ بنت حلوان جو خندف کے لقب سے مشہور تھیں یہ قسم کھائی کہ اگر الیاس کو اس مرض سے شفاہ نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئے تو اپنی بیوگی کا زمانہ جنگلوں اور سہراؤں میں گزاریں گی اور کسی چھت یا سایا کے نیچے نہیں بیٹھیں گی جب الیاس مرض سے جانبر نہ ہو سکے تو لیلہ سہراؤ بیابان کی طرف نکل گئیں اور وہیں رونے دھونے میں اپنا رنڈاپا کاٹا خصوصاً پنج شمبہ یعنی جمعیرات کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک گریہ اوزاری میں گزارتی تھی کیونکہ پنج شمبہ کے دن الیاس خوت ہوئے تھے آخر اسی گموں اندو میں اپنی زندگی کے دن گزار دئیے الیاس نے اپنے بعد تین فرزند چھوڑے عامر، عامر اور عمبر یہ تینوں بترطیب مدرکہ، تابخہ اور کمعہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں الیاس کے بیٹے اور ان کی طرف سے منصود ہونے والے قبائل بنی خندف کہلاتے ہیں مدرکہ ابن الیاس مدرکہ ابن الیاس کا اصلی نام عامر اور کنیت ابوالخزیل تھی اور والدہ کا نام لیلا بنت حلوان خزائیہ تھا مدرکہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد الیاس بال بچوں کو لے کر سہرا کی طرف گئے جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو اونٹوں کی کتار میں ایک خرگوش گس آیا اور اونٹ بدکنے لگے عامر نے اس خرگوش کا پیچھا کیا اور اسے پا لیا اس لیے ان کا نام مدرکہ رکھ دیا گیا جس کے معنی ہے پا لینے والا اور ایک کال یہ ہے کہ یہ نام اس بنا پر تجویز ہوگا کہ انہوں نے اپنے اجداد کے تمام کمالات کو پا لیا تھا آپ اپنے بلند پایا اجداد کی عظمتوں کے امین اور ان کی رفعتوں کے وارث تھے آپ نے اپنے بعد دو فرزنس چھوڑے خزیل اور خزیمہ خزیمہ ابن مدرکہ ان کی کنیت ابوالعصد اور والدہ کا نام سلمہ منت اسلم قزائیہ تھا آپ بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح مسلک ابراہیمی پر گامدن رہے عرب میں قبائلی حکومت کا رواج تھا اور پشتوں سے یہ حکومت اس خاندان میں چلی آ رہی تھی آپ بھی قبائل عرب کی سرداری و سربراہی کے منصب پر فائد ہوئے مورخ یاکوبی نے لکھا ہے کہ آپ عرب کے فرمارواوں میں ایک ممتاز فرماروا اور بزرگی و فضیلت کے جوہر سے آ راستہ تھے عرب ان کے کمال فضیلت کے مطرف اور ان کی رفت و سربلندی کے سامنے سر تسلیم قم کیے ہوئے تھے آپ نے تین فرزند چھوڑے اسد، ہون اور کنانا کنانا ابن خزیمہ آپ کی کنیت ابو نظر اور والدہ کا نام اوانہ بنت ساتھ تھا خزیمہ کے بعد قبائل عرب کی سرداری ان کے سپرد ہوئی اس سرداری و ریاست کے ساتھ خسن اخلاق میں بھی اپنی مثل و نظیر نہ رکھتے تھے اور اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا عرب ان کے علم و فضل اور جود و سخاہ کی وجہ سے انہیں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کی رفت و بلندی کا اعتراف کرتے تھے مورخین نے ان کے جود و کرم کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے تھے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنا مہمان بناتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو ایک لکمہ خود کھاتے اور ایک لکمہ کسی پتھر کو مہمان تصور کرتے ہوئے اس کے آگے ڈالتے جاتے اور یوں اپنے تقاضائے کرم کو پورا فرماتے آپ کی متعدد اولادیں تھیں جن میں سے نظر نور نبوت کے حامل و امین قرار پائے نظر ابن کنانا آپ کا اصل نام تو کیس تھا مگر حسن و جمال اور چہرے کی رونک و شادابی کی وجہ سے نظر کے نام سے مشہور ہوئے جس کے معنی ہے خوبصورت کنیت ابو یخلد اور والدہ کا نام برہ بنت مر تھا بعض معرقین کا خیال ہے کہ پہلے پہل انہی کا لکب قریش قرار پایا اور آپ ہی کی نسل جو مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوئی قریش کہلاتی ہے انہیں قریش کے لکب سے یاد کیے جانے کی چند وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے قبیلہ و خاندان کے افراد صبح و شام آپ کے وسیع دسترخان پر جمع ہوتے تھے اس اجتماع کی وجہ سے آپ کا لکب قریش ہوا اس لیے کہ تقریش کے معنی یکجہ ہونے کے ہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ فکراؤ مساکین کی ضروریات کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھوج لگاتے اور پھر انہیں پورا کرتے تھے اس بنا پر ان کا لکب قریش پڑ گیا کیونکہ تقریش کے معنی تلاش کے ہیں اور ایک کال یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھیوں نے ایک بہت بڑے دریائی جانور کو جسے قریش کہا جاتا تھا دیکھا آپ نے تلوار سے حملہ کر کے اسے مار ڈالا لوگ اسے اٹھا کر مکہ میں لے آئے اور کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر لکھ دیا جو اسے دیکھتا حیرت سے کہتا قتلن نظرو قریشا نظر نے قریش کو مار ڈالا اس بنا پر خود انہی کا نام قریش پڑ گیا ابو حنیفہ دنوری نے اخبار التوال میں لکھا ہے کہ جب سکندر اپنی فتوحات کے سلسلہ میں یمن سے مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو نظر ابن کنانا سے ملاقات کی اس وقت بنی خضاء مکہ کے اقتدار پر کابز تھے سکندر نے بنی خضاء کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور مکہ کا نظم و نسک اور حرم کی نگداشت نظر اور ان کے بائیوں کے سپورد کی اور ماد ابن ادنان کی اولاد کو ہدیعہ و انعامات سے نوازا نظر نے حکومت و ریاست پر فائز ہونے کے بعد اخلاقی و معاشی اصلاح پر توجہ دی بے راہ رویوں پر کڑی نظر رکھی ظلم و استبداد کو مٹایا اور عظمت و بزرگی میں بڑا نام پیدا کیا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قتل پر سو اونٹوں کی دیت کا نفاظ انہوں نے کیا تھا آپ نے اپنے بعد دو فرزند چھوڑے مالک اور یخلط بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک فرزند اور بھی تھا جس کا نام سلط تھا مالک ابن نظر آپ کی کنیت ابو الحارس اور والدہ کا نام آتکہ بنت عزبان تھا کہ آتکہ نام ہے اور اکرشہ لکب ہے آپ اپنے والد نظر کے بعد عرب کے باعثر اور منتاز حکمران تسلیم کیے گئے آپ دین ابراہیمی کے پیرو اور اپنے اسلاف کے راہ پر گامزن تھے اپنے بعد دین فرزند چھوڑے حارس شیبان اور فہر فہر ابن مالک آپ کی کنیت ابو غالب اور والدہ کا نام جندلہ بنت عامر بن حارس جرہمیہ تھا بعض مورخین کے نزدیک فہر لکب اور اصل نام قریش تھا اور انہی پر سسلہ قریش ختم ہوتا ہے اور انہی کی اولاد قریش ہے آپ فضل و کمال کے جوہر سے آراستہ اور اپنے والد کی زندگی ہی میں اپنی عظیم شخصیت کی تعمیر کر چکے تھے والد کی رہلت کے بعد ان کے قائم مقام قرار پائے اور عرب کی ریاست اور امارت پر فائد ہوئے علم و فضل میں نام پیدا کیا اور شجاعت و دلیری میں نام پیدا کیا انہی کے دور حکومت میں حاکم یمن حسان ابن عبد قلال ہمیریوں اور یمنیوں پر مشتمل ایک عظیم لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا تاکہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اس کے پتھر وغیرہ یمن منتقل کر دے اور وہیں پر خانہ کعبہ تعمیر کرے اور اس طرح مکہ کی تقدیس و مرکزیت کو ختم کر کے یمن کو ادائے حج کا مقام قرار دے جب فہر کو یمنی لشکر کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے قبائل عرب کو جمع کر کے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کے مقابلہ کے لیے میدان میں اتر آئے دونوں فریق میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی جس میں فہر کا ایک بیٹا حارسہ بھی کام آ گیا آخر یمنیوں کو شکست فاش ہوئی حسان گرفتار کر لیا گیا اور تین سال قید و بند میں گزارنے کے بعد فدیہ دے کر آزاد ہوا اور یمن جاتے ہوئے راستہ میں مر کھپ گیا اور اس طرح قدرت نے دشمن کعبہ کو تباہ و برباد اور اس کے لشکر کو تتر بتر کر کے نگے بان کعبہ کی عزت و حیبت کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا آپ کے حکیمانہ کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے جو اپنے فرزند غالب کو درسے کنات دیتے ہوئے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں جو تھوڑا سا مال ہے وہ اس کثیر مال سے کہیں بہتر ہے جس سے تمہاری عزت میں فرک آئے فہر کی چار اولادیں تھیں غالب، محارب، حارس اور اسد غالب ابن فہر آپ کی کنیت ابو تیم اور والدہ کا نام لیلہ بنت حارس تھا اپنے والد فہر کے بعد قبائل عرب کی حکومت پر فائض ہوئے اور شرف و عزت میں بلند مقام حاصل کیا آپ کے دو بیٹے تھے لوی اور تمی لوی ابن غالب آپ کی کنیت ابو کعب اور والدہ کا نام آتکہ بنت یخلط تھا اپنے والد کے بعد قبائل عرب کے سربراہ متخب ہوئے اور فضل و کمال میں نمائع امتیاز اور عزت و شرف میں بلند مقام حاصل کیا حرم کے باہر ایک گوان کھودا جو ایسیرہ کے نام سے موصوم تھا اس سے مقامیوں غیر مقامی سب سراب ہوتے تھے آپ کے چار بیٹے تھے کعب آمیر سامہ آو کعب ابن لوی آپ کی کنیت ابو حسیس اور والدہ کا نام ماویہ بنت کعب خضائیہ تھا آپ کے اخلاق و اتوات پاکیزہ اور کردار انتہائی بلند تھا مظلوموں کی دادرسی کرتے کمزوروں اور مصیبت زدوں کی دستگیری فرماتے عرب کے سرداران قریش کی عظمتوں کے مرکز اور اپنے خانوادہ میں سب سے بڑھ کر صاحب عزت و بلند مرتبہ تھے ان کی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ ان کی وفات سے سن کا اجرا ہوا جو عامل فیل تک باقی رہا اور عرب سن کا اجرا کسی عظیم شخصیت کے اٹھ جانے یا کسی غیر معمولی حادثہ کے رونما ہونے سے کرتے تھے یہ سن پانچ سو بیس برس تک راج رہا اور یہی آپ کی وفات اور واقعہ فیل کا درمیانی عرصہ ہے آپ سے قبل عرب روز جمعہ کو روبہ کہا کرتے تھے آپ نے روبہ کا نام جمعہ تجویز کیا اور اس میں اجتماعات کی بنیاد ڈالی ان اجتماعات میں خطبہ دیتے اور خطبہ میں اما بعد سب سے پہلے آپ ہی نے استعمال کیا البتہ خطوط و مقاتیب میں نس ابن سعدہ ایادی نے اسے لکھنا شروع کیا بہرحال آپ اپنے دور کے ایک بہترین خطیب تھے جمعہ کے خطبوں کے علاوہ ایام حج میں جب اطراف اور جوانب سے لوگ سمٹ کر مکہ میں جمعہ ہوتے تھے آپ کے خطبات فضائے مکہ میں گونجا کرتے تھے ان خطبوں میں وفائے اہد صلح رحمی حسن سلوک اور بیت اللہ کی تعظیم و تقریم کی تلقین کرتے اور پیغمبر آخر زمان کی آمد کی نبیت سناتے چنانچہ ایک خطبہ میں فرمایا صلح رحمی کرو کرابتوں کا لحاظ رکھو وعدہ پورا کرو اور اپنے مال کو تجارت سے بڑھاؤ اس لیے کہ مال ہی سے سروت و حسن سلوک کو باقی رکھا چاہ سکتا ہے جہاں مال صرف کرنے کی ضرورت ہو وہاں صرف کرنے میں دریب نہ کرو اس حرم کی عظمت کو پہچانو اس سے وابستہ رہو انقریب اس سے ایک عظیم خبر ظاہر ہوگی اور اسی مقام سے خاتم الانبیاء مبعوث ہوں گے اور یہی خبر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے آپ کے تین فرزان تھے مرہ عدی اور حسیس مرہ ابن کعب آپ کی کنیت ابو یقزہ اور والدہ کا نام مخشیہ بنت شیبان تھا عرب کے بلند پایا سردار اور نامور قائد تھے آپ نے عربہ کے قریب ایک کونہ کھودہ جسے ار ریدہ کہا جاتا تھا اور اہل مکہ اور ادھر سے گزرنے والوں کو سراب کرتا تھا آپ کے تین فرزان تھے کلاب یقزہ اور تمیم کلاب ابن مرہ آپ کا اصلی نام حکیم کنیت ابو زہرہ اور والدہ کا نام ہند بنت سریر تھا کلاب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ اکثر کلاب یعنی کتوں کے ساتھ شکار کھلا کرتے تھے قبائل عرب میں ان کی شخصیت بلند اور اہم تھی آبائی شرف کے ساتھ مادری نسب سے بھی شرف و امتیاز رکھتے تھے فہم و فراست میں مشہور تھے عرب اپنے اختلافات مٹانے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے اور انہی کے مشوروں پر عمل کرتے آپ نے رفاہ عامہ کے لیے مکہ کے باہر تین کوئیں خم رم اور حضر کھو دے آپ کے دو فزند تھے زہرہ اور کسی کسی ابن کلاب آپ کا اصلی نام زید کنیت ابو مغیرہ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت سعاد تھا کلاب ابن مرہ کی وفات کے بعد فاطمہ بنت سعاد نے ربیہ ابن حرام عزری سے عقد سانی کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ بنی عزرہ کی بستیوں کی طرف چلی گئیں کلاب کا بڑا بیٹا زہرہ جوان تھا وہ مکہ ہی میں رہا اور کسی کمسن ہونے کی وجہ سے ماں کے ساتھ چلے گئے اور چونکہ اپنے افراد خاندان سے جدہ اور مکہ سے دور ہو گئے تھے اس لیے کسی یعنی دور افتادہ کے نام سے یاد کیے جانے لگے اور اسی نام سے شہرت عام حاصل کی کسی بنی عزرہ ہی میں پلے بھڑے اور اسی قبیلہ کے ایک فرد شمار ہوتے رہے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بنی عزرہ کے ایک شخص سے کسی بات پر جگڑا ہو گیا اس نے تنزیہ لہچے میں کہا کہ تم ہمارے قبیلے میں شامل ہوئے ہو ورنہ اس قوم و قبیلہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی نے کہا کہ پھر کس قبیلہ سے ہوں کہا کہ یہ اپنی ماں سے دریافت کرو کسی افسردہ ہو کر اپنی والدہ کے پاس آئے اور واقعہ بیان کر کے ان سے اپنے قوم و قبیلہ اور حسب و نصب کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا اے بیٹے تم ذاتی جوہر کے لحاظ سے اور باپ کے اعتبار سے اس عزری سے کہیں زیادہ شریف تر اور باوقار ہو تم کلاب ابن مرہ کے بیٹے ہو اور تمہارا قبیلہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس آباد ہے کسی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آبائی وطن مکہ ہے تو انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا فاطمہ بنت ساد نے کہا میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی بلکہ تمہیں وہاں جانا ہی چاہیے وہیں تمہارے بھائی مند اور عزیز و اکارب ہیں کچھ دن انتظار کرو جب بنی قضاء کا کافلہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو تمہیں ان کے ہمراہ بھیج دیا جائے گا جب حج کا زمانہ قریب آیا تو کسی اپنے سوتیلے بھائی زراج ابن ربیہ کے ہمراہ بنی قضاء کے کافلے میں شریک ہو کر مکہ آ گئے اور اپنے بھائی زہرہ ابن کلاب کے ہاں مقیم ہوئے اس وقت مکہ بنی قضاء کے زیر اقتدار تھا اور حلیل ابن جیسر خضائی مسند فرماروائی پر بیٹھا تھا کسی نے مکہ میں قیام کے بعد حلیل سے اس کی بیٹی ہوبا کا رشتہ طلب کیا حلیل ان کی ذاتیوں خاندانی شرافت سے متاثر تو تھا ہی اس نے فوراں رشتہ قبول کر دیا اور مراسم نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو رفت کر دیا ہوبا کے بطن سے کسی کے تین فرزند پیدا ہوئے جو عبد مناغ، عبدالعزہ اور عبدالدار کے نام سے موسم ہوئے جب یہ بچے جوان ہوئے تو حلیل نے کہا کہ کسی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں کیونکہ وہ میری دختر کے فرزند ہیں لہذا آئندہ وہی خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے حکمران ہوں گے چنانچہ کسی کو اپنا وسیع و جانشین قرار دیا قطب تاریخ میں یہ روایت بھی درج ہے کہ جب حلیل کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے وسیعت کی کہ خانہ کعبہ کی تولیت اس کی بیٹی ہوبا کے سپرد ہوگی اور ابو غبشان الملکانے اس منصب میں اس کا شریک ہوگا چنانچہ خانہ کعبہ کا دروازہ ایک دن ابو غبشان کھولتا اور ایک دن ہوبا کی طرف سے کسی جب اس طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو کسی نے ہوبا سے کہا کہ تولیت کعبہ کی صحیح حق دار اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے لہذا یہ منصب عبدالدار کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ تولیت کعبہ اولاد اسماعیل ہی کے ہاتھوں میں رہے ہوبا نے کہا کہ عبدالدار میرا بیٹا ہے میرا اس سے کیا انکار ہو سکتا ہے لیکن اس منصب میں ابو غبشان میرا برابر کا شریک ہے اور اس کا رضا مند ہونا مشکل ہے کسی نے کہا کہ اس کی رضا مندی و نارضا مندی کو مجھ پر چھوڑیے میں اس سے نمٹ لوں گا جب ہوبا اپنے بیٹے کے حق میں تولیت کعبہ سے دست پردار ہونے پر رضا مند ہو گئی تو کسی نے تائف کا رخ کیا جہاں ابو غبشان ٹھیرا ہوا تھا تائف میں وارد ہونے کے بعد ایک رات اس کے ہاں گئے دیکھا کہ محفلے ناؤ نوش کرم ہے شراب کا دور چل رہا ہے اور ابو غبشان نشا میں بدمست پڑا ہے آپ نے اسے جھنجوڑا اور تولیت کعبہ کے سلسلے میں اس سے بات چیت کی اور کچھ مول تول کے بعد ایک انٹنی اور ایک مشکیزہ شراب کے عوض خانہ کعبہ کی تولیت اس سے خرید لی جب نشے سے اسے ہوش آیا تو اپنے کیے پر بہت پچھتایا مگر اب کیا ہو سکتا تھا تولیت اس کے ہاتھوں سے جاتی رہی اور کچھ بنائے بنتی نظر نہ آتی تھی خسائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آگئے اور بھرے مجمع میں خانہ کعبہ کی قلید عبد الدار کے سپورت کر دی جب بنی خضاء اور بنی بکر نے یہ دیکھا کہ ابو غبشان کی بدمستی کے نتیجہ میں خانہ کعبہ کی تولیت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی ہے تو وہ خانہ کعبہ کی واپسی پر اسرار کرنے لگے اور لڑنے مرنے پر اتر آئے خسائی نے بھی ان سے جنگ کی ٹھان لی قریش اور بنی کنانا تو ان کے ساتھ تھے ہی زراج ابن ربیہ اور اس کے بھائی بھی بنی خضاء کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ گئے فریقین میں جنگ چھڑ گئی جب دونوں کے اچھے خاصے آدمی مارے گئے تو کچھ لوگ بیج میں پڑے اور یہ تیپ آیا کہ فریقین کی رضا مندی سے کسی کو سالس مقرر کیا جائے اور اس کے فیصلہ پر عمل در آمد کیا جائے چنانچہ یعمر ابن عوف کو سالس قرار دیا گیا اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت پر کسی کا پہلا حق ہے ان کے ساتھیوں میں سے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے اور بنی خضاء اور بنی بکر میں سے جو قتل ہوئے ان کا خون رائے گاں تصبر ہوگا اس فیصلہ پر عمل در آمد ہوا اور کسی بلا شرکت غیر حرم کے عہدوں پر فائد ہوئے اور مکہ کے خود مختار حکمران تسلیم کیے گئے ابن اسحاد کہتے ہیں کسی خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے حکمران ہوئے انہوں نے اپنے قوموں قبیلہ کو مختلف جگہوں سے مکہ میں جمع کیا اور اپنی قوم اور مکہ والوں پر اقتدار حاصل کیا اور سب نے ان کے اقتدار کو تسلیم کیا کعب کی اولاد میں کسی پہلے حکمران ہیں جن کے سامنے ان کی قوم نے سر اعتاد خم کیا کلیدداری، حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی خدمت مجلس کی صدارت اور لشکر کی علم برداری ان کے سپرد ہوئی غرض وہ سارے عہدے حاصل کیے جو مکہ میں شرف و امتیاز کا باعث تھے خانہ کعبہ کی تولیت اولاد ابراہیم علیہ السلام ہی کے پاس تھی چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند نابت خانہ کعبہ کے متولیوں نگران کرات پائے لیکن نابت کے بعد یہ تولیت بنی اسماعیل کے ہاتھوں سے نکل گئی اور نابت کے ننیال بنی جرہم کی طرف منتقل ہو گئی بنی جرہم اقتدار کے نشہ میں کھو کر ظلم و ستم پر اتر آئے اور جون جون ان کے اقتدار کی بنیادیں مضبوط ہوتی گئیں ان کے مظالم بڑھتے گئے ان کے ہاتھوں نہ لوگوں کی عزت محفوظ تھی اور نہ ان کے املاک و اموال آخر دوسری صدی اسوی میں جب یمن سلاب کی زد میں آیا تو خضاء نامی ایک شخص یمن سے مکہ چلا آیا اس نے رفتہ رفتہ اتنی قوت و طاقت حاصل کر لی کہ اس نے مکہ کا اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہاں کے باشندوں کو باہر نکال دیا اور فہر کو بھی اطراف و جوانب میں تکیل دیا جب بنی خضاء سے اقتدار خسائی کی طرف منتقل ہوا تو انہوں نے اولاد فہر کو جو پہاڑوں کے دامنوں اور سہراؤں میں بکری ہوئی تھی اور خانہ ودوشوں کیسی زندگی بسر کرتی تھی جمع کر کے مکہ کے مختلف حصوں میں آباد کیا اور ان میں اتحاد و یکچیتی پیدا کی اسی جمع آوری کی وجہ سے مجمع یعنی جمع کنندہ کے لقب سے یاد کیے گئے بہرحال اولاد خسائی نے اولاد فہر کو خانہ کعبہ کے جوار میں بسا کر ان کی عظمت رفتہ کو پھر سے زندہ کیا اور انہیں متمدن زندگی سے ہم کنار کر کے قدر و منزلت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا اسی بنا پر اولاد فہر اور دوسرے قبائل انہیں عظمت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے اور ان کے ہر حکم کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرتے جس طرح دینیوں مذہبی احکام کے آگے سر جکایا جاتا ہے اولاد فہر کو بسانے اور یکچہ کرنے کے علاوہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں سکایا اور رفادہ کے حد قائم کیے تاکہ ظاہرین ویعت اللہ کو کھانا پانی اور دوسری آسائشیں مہیا ہو سکیں چنانچہ اہل مکہ کے اشتراک عمل سے دور دراز سے آنے والے حاجیوں کو کھانا کھراتے پانی پلاتے اور ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھتے آپ نے اپنی متحرک و باعمل زندگی میں بہت سے کارہائے نمائیں انجام دئیے چنانچہ خانہ کعبہ کی امارت کو گرا کر از سر نو تعمیر کروایا اور اس کی لکڑیوں کی چھت ڈلوائی عرفات و منا کے درمیان ایک امارت تعمیر کی اور اسے مشعر الحرام کے نام سے موصوم کیا ایام حج میں اس پر چراغ جلائے جاتے تھے تاکہ حجاج کو وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو مزدلفہ میں رات کے وقت آگ کے روشن کرنے کا انتظام کیا تاکہ عرفات سے آنے والے حاجیوں کے کافلے منزل سے بٹکنے نہ پائیں آپ سے پہلے حدود مکہ میں مکانات تمیر نہیں کیا جاتے تھے بلکہ لوگ جونپڑیاں بنا کر رہتے تھے آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب ایک گھر تعمیر کیا جس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف کھلتا تھا یہ گھر دارن ندوہ کے نام سے مشہور ہوا قریش اس گھر کو بڑی عزت و تقدیز کی نظروں سے دیکھتے تھے اور تبرکن شادی بیعہ کے رسوم اسی گھر میں انجام دیتے اور قومیوں ملی معاملات تیہ کرنے اور آپس کے جگڑے حل کرنے کے لیے یہیں پرجمہ ہوتے اور جنگ کے لیے نکلتے تو لوائے جنگ یہیں آراستہ کرتے قسائی کے وارد مکہ ہونے سے پہلے اہل مکہ لوئی ابن غالب کے کوئیں ایسیرہ اور مرہ ابن کعب کے کوئیں اردہ اور ان جہڑوں سے پانی حاصل کرتے تھے جن میں بارشوں کا پانی جمع ہوتا تھا آپ نے اہل مکہ کی ضرورت کے پیش نظر حدود مکہ کے اندر ایک کوئن کھدوایا جسے اجول کہا جاتا تھا غرض خانہ کعبہ اور دیگر مشاعر کی تعمیر اولاد فہر کی آبادکاری اور ان کی فلاح و بحبود کے سلسلہ میں جو کارنامے انجام دیئے وہ ان کی عظمت اور غیر معمولی کارکردگی کی روشن مثال ہیں جب تک ان کے قائم کردہ آثار باقی ہیں ان کا نام بھی لندہ و بائندہ ہے جب انہوں نے وفات پائی تو کوہ حجون میں دفن ہوئے لوگ ان کی قبر کی زیارت کو آتے اور ان کی عظمت کا اعتراف کرتے عبد مناف ابن کسی آپ کا اصل نام مغیرہ اور کنیت ابو شمس تھی خسن سورت کی وجہ سے کمرل بتہا جود و سخا کی وجہ سے فیاض اور عظمت و شرف کی وجہ سے اس سید کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے خانہ کعبہ کی قلیدداری کے عہدہ پر اگرچہ کسی کا بڑا بیٹا عبد الدار فائض تھا مگر قریش کی سربراہی عبد مناف کے نام ہوئی بلکہ وہ اپنے حسن عمل اور بلند اخلاق کی بدولت اپنے والد کسی کی زندگی ہی میں قومی قیادر کے منصف پر فائض اور سیادت سے ہمکرار ہو چکے تھے آپ اپنے نامور باپ کے طور طریقوں پر کامزن رہے اور ان کے قائم کردہ رفاہی اداروں کو باقیوں برقرار رکھا آپ نے چار پرزند چھوڑے حاشم، مطلب، عبد شمس اور نوبل حاشم اور مطلب کو البدران یعنی دو چاند کہا جاتا تھا حاشم ابن عبد مناف آپ کا اصلی نام عمر تھا کنیت ابو نزلہ، لقب سید البتہ اور ابو البتہ اور والدہ کا نام آتکہ تھا نام اور کنیت کی وجہے حاشم کے لقب سے مشہور ہوئے اس لقب سے یاد کی جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کہت سالی کے دنوں میں بڑی تعداد میں روٹیاں پکوائیں اور انہیں اونٹوں پر لات کر شام سے مکہ آنے والوں کو شکم سید کھلائیں اس وقت سے حاشم کے لقب سے یاد کیے جانے لگے کیونکہ حاشم کے معنی توڑنے کے ہیں حاشم اور عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے اس طرح کہ ایک کا پنجہ دوسرے کی پیشانی سے پیوست تھا دونوں تلوار سے کاٹ کر جدا کیے گئے اس موقع پر یہ پیشین گوئی کی گئی کہ ان دونوں کی اولاد میں تلوار چلے گی اور ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان دونوں کی اولادوں میں ہمیشہ انبن اور باہمیں جگڑا رہا اور انہی دونوں سے دو متحارب خاندان بنی حاشم و بنی امیہ وجود میں آئے جو سیرت و اخلاق اور افکار و نظریات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی زد تھے حاشم اور عبد شمس اگرچہ ایک ہی باپ دادا کی اولاد تھے مگر ان میں اتنا ہی فرق تھا جتنا ایک ہی شاک میں کھلنے والے پھول اور اگنے والے کانٹے میں ہوتا ہے حضرت حاشم بلند کردار اور انتہائی اہم شخصیت تھے عالی زرفیوں کریموں نفسی میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے مظلوموں اور بے نواوں کا ان کے گرد جرمت رہتا تھا وہ مظلوموں کی دادرسی کرتے بے نواوں کی طرف دست تعاون بڑھاتے اپنے قبیلہ کے ناداروں کی مدد فرماتے اور ان کی معاشی اصلاح بھی کرتے چنانچہ قریش کی اقتصادی برتری اور معاشی بلندی بڑی حد تک ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے انہوں نے قریش کے ذہنوں میں تجارت کی خوبیوں کو بٹھا کر انہیں ترقی و بہبود کی راہ پر لگایا حضرت حاشم سے پہلے بھی قریش کا ذریعہ معیشت تجارت تھا مگر ان کی تجارت صرف مکہ اور اس کی مضافاتی بستیوں تک محدود تھی آپ نے تجارت کو ترقی دی اور اپنا کاروبار شام و حبشہ تک پھیلا دیا اور ساتھ ہی قریش کو بھی حرکت و عمل کی دعوت اور سردیوں میں یمن و حبشہ کی طرف اور گرمیوں میں شام بلکہ غزہ و انکرہ تک قریش کے تجارتی کافلے لے جانے لگے کیسر روم ان کا انتہائی احترام کرتا تھا انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر کیسر سے یہ لکھوا لیا کہ قریش کے مال تجارت پر محصول آئید نہیں کیا جائے گا عامد و رفت کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی اور تجارتی گزرگاہوں میں حفاظت کا ساوان کر کے انہیں بے خطر بنایا جائے گا ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پوری دلچمہی کے ساتھ تجارت کی طرف لگ گئے ان کی اقتصادی حالت کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور وہ آسودہ حالی سے ہمکرار ہو گئے جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ قسی نے خانہ کعبہ کا متولی اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو قرار دیا تھا مگر وہ اس اہم منصب کا اپنے آپ کو اہل ثابت نہ کر سکا اور نہ اس کی اولاد میں سے کوئی اس تولیت کی ذمہ داری نباہ سکا دن بر دن حالات بگڑتے گئے اور ہر شعبہ میں ابتری محسوس کی جانے لگی جناب حاشم نے جب دیکھا کہ بنی عبد الدار سے یہ کام نہیں سنبھل سکتا تو انہوں نے اپنے بھائیوں مطلب نوفل اور عبد شمس سے مشورہ کیا اور سب نے اتفاق رائے سے یہ تیہ کیا کہ حرم کے عہدے اولاد عبد الدار کے حال سے لے لیے جائیں اور انہیں معدولوں برطرف کر دیا جائے کیونکہ جب تک وہ ان عہدوں پر قابض رہیں گے حالات سلجنے کے بجائے علجتے چلے جائیں گے جب اولاد عبد الدار کو علم ہوا کہ انہیں تولیت سے بے دخل کیا جا رہا ہے تو وہ مسلح تصادم پر اتر آئے ادھر اولاد عبد الدار اور عبد منافی تکراؤ پر آمادہ ہو گئی قبائل عربی دو گرہوں میں تقسیم ہو گئے بنی اسد بنی زہرہ بنی تمین اور بنی حارس اولاد عبد مناف کے طرف دار بن گئے اور بنی مخزون بنی عدی اولاد عبد الدار کے حمنواہ ہو گئے بنی عبد مناف اور ان کے حامی قبائل متیبین کہلائے اور بنی عبد الدار اور ان کے حمنواہ قبائل احلاف کے نام سے موصوم ہوئے قریب تھا کہ متیبین اور احلاف میں جنگ چھڑ جائے کہ کچھ امن پسند اور سورہ جو افراد بیچ میں پڑے اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ باہمی گفتو شنید سے فیصلہ کر لیا جائے اور اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے چنانچہ اس عمر پر فریقین میں تصفیہ ہو گیا یہ تیہ پایا کہ سکایا و رفادہ کے عہدے اولاد عبد مناف کے سپرد کر دی جائیں اور ندوہ حجاب اور لوا کے عہدے اولاد عبد الدار کے پاس بدستور رہیں جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اولاد عبد مناف نے رفادہ اور سکایا کے لیے آپس میں کورا ڈالا کورا حضرت حاشم کے نام نکلا اور یہ دونوں منصب ان کے حوالے کر دیئے گئے حضرت حاشم نے ان عہدوں کو سنبھالنے کے بعد نظم و نسک کی خرابیوں کو دور کیا رفادہ اور سکایا کو غصتی آجیوں کے کھانے پینے کے انتظامات کیے سجلہ اور بزر دو کوئیں خدوائے اور اپنے دادا خسائی کے کاموں کو فروغ دے کر منتحہ کمال تک پہنچا دیا جب حج کا زمانہ قریب آتا تو قریش کو خانہ کعبہ کے پاس جمع کرتے اور انہیں حجیوں کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرماتے اے جماعت قریش تم اللہ تعالیٰ کے پروس میں بسنے والے اور اس کے گھر کے رہنے سینے والے ہو وہ زمانہ آگیا ہے کہ اللہ کے گھر کے ظاہر مراسم تعظیم بجالانے کے لیے تمہارے ہاں جمع ہوں گے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب سے بڑھ کر عزت و احترام کے مستحق ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے مہمانوں اور خانہ کعبہ کے ظاہروں کا اکرام و احترام کرو خطبہ سے فارغ ہو کر سرمایہ فراہم کرتے کچھ قریش سے لیتے اور زیادہ تر اپنے پاس سے دیتے اور دودھ راستے آنے والے حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتے مکہ و منا میں دسترخان چن دیے جاتے چمڑے کے حوزوں میں پانی بر دیا جاتا اور حرم میں آنے والے ان کے وسی دسترخان سے شکم سیر ہو کر کھاتے اور تھنڈے اور شیری پانی سے سیراب ہوتے اسود ابن شار کلبی نے اس عمومی دعوت کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب اپنے قبیلہ کی ایک مالدار خاتون کا کارندہ تھا تو مال تجارت لے کر مختلف مقامات پر آیا جایا کرتا تھا میں نے ایک جگہ رات بسر کی جب صبح ہوئی تو میں نے کچھ فاصلے پر دیکھا کہ تائف کے چمڑے کے اونچے اونچے خیمے نصب ہیں آگے بڑا تو دیکھا کہ دیگیں کھنک رہی ہیں چولوں میں آگ جل رہی ہے کچھ چانروں کو زبا کیا جا چکا ہے اور کچھ چانروں کو زبا کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے نوکر چکر چل پھر کر مختلف قدمات انجام دے رہے ہیں یہ شہانہ تھارٹ پارٹ اور وسیع انتظامات دیکھ کر میں حیرت میں کھو گیا اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس قبیلہ کے سردار کو دیکھوں جس نے اس بڑے پیمانہ پر دعوت کا احتمال کیا ہے میں ابھی خاموش کھڑا تھا کہ ایک شخص نے میرے ارادہ کو بھام کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک بلندو بالا اور آراستہ شامیانے کے نیچے ورش بچا ہوا ہے اور اس پر رعوسہ قریش اور سرداران عرب ہلکہ باندھے خاموش بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک پروکار شخصیت مسند پر جلوہ افروض ہے چہرے پر عظمت و شرافت کا جلال برس رہا ہے اور پیشانے کی چمک سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ستارہ شعرہ اپنے افق سے تلو ہو رہا ہے ہاتھ میں اسا سر پر امامہ اور امامہ کے نیچے سے لمبی ظلفیں شانوں پر لہرا رہی ہیں میں اس منظر کی تابانیوں میں کھو گیا اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص بلندی پر سے پکار رہا ہے اے اللہ کے گھر میں آنے والوں کھانے کے لیے آؤ اور دوسری سیمت دو شخص بکار کر کہہ رہے ہیں جو شخص دوپہر کا کھانا کھا چکا ہے وہ جائے اور رات کے کھانے پر پھر آئے اسود کہتا ہے کہ میں نے علماء یہود سے سن رکھا تھا کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں نبی امی کا ظہور ہوگا میں اس عظیم شان و شکوا اور پیازانہ دعوت کو دے کر یہ خیال کھانے لگا کہ کہیں آنے والے نبی یہی تو نہیں ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ مسرد نشین سردار کون ہے اس نے کہا کیا تم نہیں پہچانتے یہ ابو نزلہ حاشم ابن عبد منافع ہیں میں نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم عظمت و بزرگی اسے کہتے ہیں نہ آل جفنہ یعنی شاہان شام کی بزرگی کو جناب حاشم کی اس فیادی و بلند ہمتی نے ان کی عظمت و جلال کا سکھا قبائل عرب کے دلوں پر بٹھا دیا اور فضائے عرب میں ان کی نیک نامیوں شہرت کے پھریرے لہرانے لگے امیہ ابن عبد شمس جو پست فطرت اور چھچوری طبیعت کا تھا اس کی نظروں میں جناب حاشم کی یہ شہرت و ہر دل عزیدی خار بن کر کھٹکنے لگی اور احساس کمتری نے اسے بری طرح حسد میں انطلق کر دیا اس نے چاہا کہ جناب حاشم کو عوام کی نظروں سے گرائے اور خود قوم و قبیلہ میں وہ مقام حاصل کرے جو حاشم کو نصیب ہے چنانچہ اس نے اپنی دولت و سروت کا سہارا لے کر عمومی دعوتوں کا سامان کیا مگر طبعی جذبہ کرم اور ہے اور دوسرے کو نیچہ دکھانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مظاہرہ جود و سخا اور ہے اس نے لاکھ دریا دلی دکھائی مگر حاشم کیسی بات کہاں آخر ناکامی کا موں دیکھنا پڑا اور ایک آدھ دعوت کا اتمام کر کے حمد ہار بیٹھا یہ بات اس کے لیے اور ذلت و رسوائی کا باعث ہوئی اور لوگوں نے آوادے کسے مزاک اڑایا اور اس کی دعوتوں میں سو عیب نکال لے امیہ پہلے ہی سے جلا بھنا بیٹھا تھا لوگوں کی تنزیہ باتوں سے سیخ پا ہوا اور تیش میں آ کر جناب حاشم کی شان میں گستاخی کی اور ایسے الفاظ تک کہے جو تہذیب و شائستگی کے خلاف تھے اور اس زمانہ کے رسم و دستور کے مطابق منافرہ کی دعوت دی یعنی کسی سالس سے فیصلہ کرائے جائے کہ ان دونوں میں عظیم اور فقریہ کارناموں کے لحاظے کس کا پایا بلند ہے حاشم کی شخصیت بلند تر تھی کہ وہ اپنی بلندی اور برطری کے ثبوت کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا لیتے انہوں نے انکار کر دیا مگر قریش نے انتہائی اثرار کر کے انہیں آمادہ کر دیا جناب حاشم آمادہ تو ہو گئے مگر اس کے ساتھ یہ شرط آئیت کا دی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ پچاس سیاہ چشم اٹنیاں دوسرے کو دے اور دس برس کے لیے مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے امیہ اس شرط پر راضی ہو گیا اور دونوں نے کاہن خضائی کو سالس کرا دیا جب دونوں نے اس کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا تو اس نے سنتے ہی حاشم کی بلندی اور برطری کا فیصلہ دے دیا جناب حاشم نے حسب معاہدہ امیہ سے پچاس کنٹنیاں لی اور انہیں زبا کر کے اہل مکہ کی بڑے پیمانہ پر دعوت کی اور امیہ مکہ چھوڑ کر اردن کے علاقہ میں سفوریہ کی طرف چلا گیا جہاں اس نے دس سال جلہ وطنی میں گزارے اس واقعہ سے دونوں خاندانوں میں دشمنیوں اناد پڑ گئی بلاظری لکھتے ہیں یہ دشمنیوں اناد کا پہلا شاخصانہ تھا جو حاشم اور امیہ میں دونما ہوا بہرحال حضرت حاشم اپنے دور کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جن کی ذاتی عظمت، نسبی رفت اور بلند نفسی اور بلند نظری اپنے مقام پر ایک مسلمہ حقیقت ہے انہوں نے نہ صرف حجاز میں بلکہ بیرون حجاز بھی اپنے جود و عصار اور رفاہی کارناموں کی بدورت شہرت حاصل کی اور عوام تو عوام شاہانے وقت تک انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور شاہ روم اور نجاشی حبشہ تو انہیں اپنی لڑکیوں کا رشتہ دینے کے خواہش مند تھے مگر انہوں نے حجاز کے باہر رشتہ جوڑنا گوارہ نہ کیا اور عرب ہی کے قبائل میں مختلف اوقات میں شادیاں کی ان شادیوں میں بقائے نور نبوت کے لحاظے سب سے اہم شادی وہ تھی جو قبیلہ خضرج کی ایک شاہ بنی نجار میں کی حضرت حاشم عرصہ سے محسوس کر رہے تھے کہ قدرت نے جس نور رسالت کا انہیں امین کرا دیا ہے وہ نور ان سے ابھی جدا نہیں ہوا اسی فکر میں تھے کہ انہیں خواب میں سلمہ منت عمر سے جو مدینہ میں مقیم تھی عقد کرنے کی بشارت ہوئی یہ خاتون پاقیضہ سیرت اور نجابت و شرافت کے اتوار سے بلند پایا تھیں جناب حاشم یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے چند عزیزوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے اور عمر ابن زید کے ہاں اترے اس نے ان معزز مہمانوں کی بڑی تازیموں تقریم کی اور مہمانداری بجال آیا اور تشریف آوری کی وجہ پوچھی جب اس کو مقصد سے آگاہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے رشتہ دینے سے انکار نہیں ہے مگر شرط یہ ہے کہ اگر سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ مدینہ ہی میں قیام کریں گی جناب حاشم نے اس شرط کو منظور کر لیا اور ابتدائی مراحل میں تکمیل کے بعد عقد ہو گیا اس تقریب کے بعد جناب حاشم اپنے کاروبار کے سلسلہ میں شام چلے گئے جب شام سے پلٹ کر آئے تو سلمہ کو مدینہ سے مکہ لے آئے کچھ عرصہ کے بعد سلمہ امید سے ہوئی تو حاشم شام جاتے ہوئے سلمہ کو یسرب میں چھوڑ گئے اور خود شام چلے گئے جناب حاشم کا یہ سفر تجارت سفر آخرت ثابت ہوا اور پھر انہیں وطن کی جانب پلٹنا نصیب نہ ہوا وہیں پر چند دن صاحب فراش رہنے کے بعد وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور اسکلان سے چھ میل کے فاصلہ پر مکہ میں غزہ میں سپوردخاک ہوئے جب جناب حاشم کے شرکہ سفر جناب حاشم کی خبر مرگ لے کر واپس پلٹے تو مکہ و یسرب کے گھروں میں صفے ماتم بچ گئی ہر شخص انجیدہ و سوگوار نظر آتا تھا اور ہر زبان پر ان کی مہمان نوازی غربہ پروری اور ہمدردیوں مواسات کے تذکرے تھے جناب سلمہ نے یہ اندوہ ناق خبر سنی تو دل پکڑ کر بیٹھ گئی زندگی پر غم و اندوہ کے بادل چھا گئے دنیا تیرہ اتار ہو گئی اور خزان دیدہ چمن میں بہار کی آمد کی توقع نہ رہی مگر دنیا میں خوشی و غمی تو ساتھ ساتھ ہیں کبھی رنج و غم کے بادل چھا جاتے ہیں اور کبھی مسررت و شادمانی کے مسکراتے بادل سایہ فگن ہوتے ہیں جناب سلمہ کا دل اگرچہ بوجھ چکا تھا مگر بوجھے ہوئے دل کو روشنی کی کرن نظر آئی اور گود نومولود کی آمد سے آباد ہو گئی یہ نومولود عبد المطلب کے نام سے موسم ہو کر حاشمی تاج کا عویزہ اور ان کے جمال و کمال کا آئینہ ثابت ہوا حضرت حاشم کے متعدد بیٹے تھے مگر ان میں سے دو بیٹوں کے ہاں اولادیں ہوئیں ایک عصد اور دوسرے عبد المطلب عصد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہنین تھا مگر اس کی نسل آگے نہیں چلی اور ایک صاحب زادی پیدا ہوئیں جن کا نام فاطمہ تھا یہ حضرت ابو طالب کے عقد میں آئیں اور ان سے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی پیدا ہوئے البتہ حضرت عبد المطلب کا سلسلہ اولاد آگے بڑھا اور انہی سے حاشمی نسل کا سلسلہ دنیا میں قائم ہوا ابن کتیبہ نے لکھا ہے روح زمین پر جو حاشمی ہے وہ عبد المطلب ہی کی اولاد ہے محترم ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عبد المطلب اور ان کی اولاد کے بارے میں بیان کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ